دوستو گلاب میں گوٹی کیسے باندھتے ہیں آج میں بتانے جا رہا ہوں میں لطیب قریسی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ دوستو گلاب میں گوٹی باندھنے کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھیں اور جان ہے کہ گلاب میں گوٹی باندھ کر ہم کیسے اس کا پروپگیشن کر سکتے ہیں اس سے پہلے گویارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں گلاب میں گوٹی کیسے باندھتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئی گلاب کا پودا چاہیے اس میں کانٹے ہوتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں یہ کانٹے جو رہتے ہیں وہ لگ جائیں گے اس لئے ان کانٹوں کو ہم نکال دیں گے اس پرکار جیسے ہم نے یہ پورے کانٹے نکال دیئے ہیں اور اس کے بعد ایک چاکو کی مدد سے ایک چاروں طرف ایک چیرہ لگائیں گے جس سے کہ اس کی جو خال ہے وہ ہم نکالنا نکالیں گے ایک اوپر لگائیں گے اور ایک نیچے لگائیں گے بیچ میں اس کے بڑا آ جانی چاہیے جس سے جڑے نکلنا چالو ہو جائیں گے اس پرکار ایک بیچ میں چیرہ لگا دیں اور چاکو کی مدد سے ہی اس کی ایک چھال یہاں سے نکل جائے گی تو اس پرکار ہم اس کی پوری چھال نکال دیں گے دوستو یہ آپ کو دیکھ رہی ہے قریب ایک انچی کی چھال ہم نے نکال دی ہے اور اس میں ہم یہ مٹی ہم نے بنائی ہے اس میں گوبر کی خاد ہے تھوڑی سی اور یہ بالو ہے اس کو ہم اس پر لگا دیں گے مٹی زیادہ ہے تھوڑی اس کو کم کر لیتے ہیں اس پر کار ہم اس کو یہاں پر لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لگ جائے گی اس کے بعد ہم پنی لیں گے اس سے اس کو ہم اچھی طریقے سے اس پر بان دیں گے کانٹے کا آپ اسے جان رکھیں نہیں تو کانٹے آپ کو لگ سکتے ہیں گلاب میں کانٹے ہوتے ہیں اور اس کو ہم پورے لپیڑ دیں گے اور ایک رسی کی مدد سے ہم اس کو بان دیں گے اس کو اچھا ٹائٹ باندھنا ہے اور دون اتراب باندھنا ہے نیچے اور اوپر اس کو اچھا ٹائٹ باندھنا ہے نیچے اور اوپر اس کو اچھا ٹائٹ باندھ کے اس میں ہمیں لٹھان لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک یہ ٹائپ رہتا ہے اس میں بڑنگ کے لیے یہ پنی آتی ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے کسکس کو اس پر پوری طریقے سے باندھ دیں گے تاکہ اس میں جو نمی ہیں وہ بنی رہے ساتھ ہی ساتھ یہ اچھی طریقے سے باندھ جائے گا اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف سے اچھا باندھ دینا ہے اور اس میں یہ گھٹان لگا دیں گے اس میں گھٹان لگا دیں گے اس کے بعد اس کے بعد یہ سلبر تور رہتا ہے جس سے کہ آپ کی دھوپ اور اس کے اندر کی جو نمی ہیں وہ آرام سے اس کے اندر رہے گی اور دھوپ اس کے اندر نہیں جا پائی اس کی جو مٹی ہم نے لگائی یہ نمی والی وہ اس میں سرچت رہے گی تو اس کو بھی آپ ایک بار ایسے اس میں لپیڑ دیں تاکہ یہ جو ہمارا سلبر کور ہے یہ آرام سے اس میں روکے رہے گا تو اس پرکار آپ اپنی گوٹی باندھیں گے گلاب میں تو آپ کی ایک مہینے میں اس میں جڑے آ جائیں گی اور آپ اس میں سے نیچے سے کٹ کر اس کو اپنی دوسری غملے میں لگا دیں گے تو ایک نیا پودھا تیار ہو جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دننے والد نمسکار اسلام علیکم